بلوچستان نیشنل پارٹی پر ریکوڈک کا سودا کرنے کا الزام سابق وفاقی وزیر حمائیو عزیز کرد نے پارٹی رکنیت سے استفاد دے دیا سابق وفاقی وزیر میر حمائیو عزیز کرد نے بلوچستان نیشنل پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مصطفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے الزام آئید کیا ہے کہ بی این پی نے بلوچستان میں سرکاری جماعت کا حصہ بند کر ریکوڈک زخائر کا سودا کیا وفاق میں چھے نکات سے انعرف سائلی وسائل کی جدوجہد سے دستبردار ہو کر سرکاری فنڈز ترقیاتی منصوبے اور وزارتیں حاصل کی سینیڈ الیکشن میں پارٹی کے رازدار ٹولے نے خاتون نشست کا سودا کیا بی این پی کی سرپرستی میں سوبے میں قائم حکومت کے تاریخی جرائم میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی قیادت کو بریو ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا تحجب ہے پارٹی سربراہ نے کہا کہ وہ اسلام آباد سے بلوچستان کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں پارٹی قیادت کو ارسال کیے گئے تیریری استفعے میں ہمائیو عزیز کرد نے موقف اکتیار کیا ہے کہ بلوچستان کے قومی حقوق کی سیاست سے دستوردار ہو کر سوبے کے وسائل کا سودا کرنے والوں کے ساتھ وہ مزید چلنے کو بلوچستان کے عوام سے سیاسی خیانت سمجھتے ہیں پارٹی سربراہ سردار اکتر منگل کو ارسال کیے گئے اپنے استفعے میں سابق وفاقی وزیر اور بی این پی کے سابق مرکزی کمیٹی کے رکن میر عمائیو عزیز کرد نے کہا کہ وہ اقتدار چھوڑ کر ایک ایسے وقت میں بی این پی میں شامل ہوئے تھے جب پارٹی کا سربراہ اور اس کی جماعت سیاسی تنائی کا شکار تھے انہوں نے اس لیے ان کا ساتھ دیا تاکہ سوبے کے لیے ایک باقاعدہ طاقتور سیاسی آواز کی تشکیل ممکن ہو سکے مگر جون جون انہوں نے سیاسی سفر کا آگاز کیا پارٹی سربراہ کے ذاتی مقاصد سامنے آنا شروع ہو گئے جن میں اولین ترجی قدوس پزنجو کو اقتدار میں لانا تھا جو عمل باعث سے حیران گی تھا کیونکہ ایک ایسا شخص اور ٹولہ جس کو پارٹی سربراہ اپنی سیاسی زندگی میں مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے بعد میں اسے اقتدار میں لے کر آئے اور اس عمل کو دو بارہ بھی دور آیا یہ سب کچھ دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پارٹی سربراہ سیاست کو اپنی سیاسی عداوت کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی نواب سنالہ زہری تو کبھی جام کمال خان یا کسی اور کے خلاف کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سوبے میں سیاست ان کی ذات کے گرد گھومتی رہے پھر سوبے کے گریب عوام کے مسائل حل ہو یا نہ ہو اپنے استفعے میں انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں بی این پی کی لائی گئے حکومت کے سربراہ نے سوبے کے مستقبل یعنی ریکوڈک کو فروق کر دیا اور بلوچستان پر پارٹی کی مسلط حکومت کے عرقانے اسیمبلی نے اسیمبلی فلور پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ بلوچستان کی آئندہ نسلوں کے وسیلے ریکوڈک کا سودا بلوچستان اسیمبلی کے ان کیمرائی جلاس میں تمام پارلیمنی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر بائمی رضا مندی سے کیا گیا ہے ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ نان چھبینہ کے محتاجیں بی این پی کی مسلط کردہ حکومت کے سربراہ اور بی این پی نے مل کر صوبے کے وسائل کا سودا کیا اور مجرمانہ طور پر خاموش رہے اور یہ خاموشی اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ریکوڈک کی سودے بازی میں بی این پی کے سربراہ اور اس کی جماعت برابر کے شراکت داریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل کا سودا کرنے والے موجودہ وزیر ایالہ کو لانے کے گناہ میں نہ صرف بی این پی کے سربراہ اور ان کی پارٹی کے عراقین اسیمبلی شامل ہیں بلکہ آج بھی حکومت وقت کو بی این پی کے سربراہ اور اس کی جماعت کی سرپرستی حاصلیں حالی میں پارٹی کے مرکزی نائب صدر نے بھی اپنے ایک بیان میں حکومت کو بی این پی کی سربرستی حاصل ہونے کا اطراف کرتے ہوئے شکواہ کیا تھا کہ پارٹی کے عراقین اسیمبلی وزیر ایالہ سے ذاتی مفادات حاصل کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کے دور حکومت میں بلوچستان کے ساتھ ہونے والے اس تاریخی جرب میں ان کی پارٹی بھی شامل رہی ہے ہمائیو عزیز قرد نے کہا کہ حالیہ دورہ کوئٹا کے دوران کیے گئے اپنے خطاب میں سردار اکتر منگل نے اس بات کا بھی اطراف کیا کہ وہ چھے نکات جن پر چار سالوں سے بی این پی کے سربراہ سیاست کر رہے ہیں ان کو بھی فیل وقت ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اس کا مطلب وفاق سے حالی اعتاد سرکاری فنڈز ترکیاتی منصوبے اور وزارتوں کے حصول کے لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا بلوچستان کے عوام نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابے پارٹی کو جو منڈٹ دیا وہ منڈٹ روڈ نالیوں کی تعمیر اور ٹرانسفارمرز کی تنصیب یا سائلی وسائل کے تحفظ لاپت آفراد کو بازیاب کرانے بلوچستان سے احساس مرومی کا خاتمہ کرنے کے لیے لگائے جانے والے جذباتی ناروں کے بدلے میں دیا تھا پارٹی سربراہ اور ان کے رفاقہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ نظریاتی فکری کارکنوں کو قومی حقوق کی جدو جہ سے دست بردار کر کے چند ٹھیکے داری اور نام نیاد ترکیاتی منصوبوں کی آر لے کر اس جانب راگب کر رہے ہیں جو کہ گزشتہ چالیس سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کرتی چلی آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ باشاور کارکنوں کی توجہ قومی حقوق کی جدو جہ سے اٹھا کر انہیں ذاتی مفادات کے حصول ٹھیکوں اور فنڈز کی سیاست کی جانب راگب کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ واضح ہو گیا کہ بین پی بھی اس پالیسی کی تسلسل کو آگے بڑھا رہی ہے جو مستقبل میں بلوچستان کے عوام کو مزید تاریکیوں میں دھکلنے کے مترادف ہے کوئی ٹامیں کیے گئے اپنے حالیہ خطاب میں بین پی کے سربراہ سردار اکتر منگل نے اس بات کا بھی فخرے انداز میں اطراف کیا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر وہ اور ان کے ساتھی بلوچستان کے حوالے سے بھیک مانگ رہے ہیں تحجب ہے کہ شہ نکاس انعراب سائلی وسائل کی جدو جہ سے دستبرداری اور ریکوڈکہ سودا کرنے کے بعد بلوچستان کے لئے وہ بھیک ہی مانگ رہے ہیں میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام نے بین پی کو اپنا منڈٹ اسلام آباد کے ایوانوں سے اپنے گسب کیے گئے حقوق واپس لینے کے لئے دیا تھا بھیک مانگنے کے لئے نہیں بلوچستان کے لوگ گزشتہ سات دائیوں سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں نہ کہ بھیک مانگنے کے لئے اور نہ ہی یہ لوگ کسی کو یہ اجازہ دیں گے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے نام پر بھیک مانگیں جن سیاسی کارکنوں نے اپنے امن سکون اور وجود کی قربانی دی وہ بھیکاری نہیں تھے سابق وفاقی وزیر حمائیو عزیز گرد نے اپنے استفعے میں یہ بات بھی درج کی ہے کہ بی این پی کے سربراہ نے جوش خطابت میں حقائق کو مسک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن میں بی این پی کے گری برکان فروق نہیں ہوئے انہوں نے پارٹی پالیسی کی تحت سینٹ انتخابات میں اپنا ووڈ کاسٹ کیا مگر پارٹی سربراہ کارکنوں کو یہ بتانا بھول گئے کہ سینٹ الیکشن سے ایک دن پہلے سینٹ کا ٹکٹ لے کر پارٹی میں شمولے تک تیار کرنے والی خوش قسمت خاتون جو پہلے بھی ایک سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر سینٹ ارمن تخب ہوئی تھی کو پارٹی اراکین نے کس پالیسی کی تحت وہ مینڈٹ جو مسک شدہ لاشوں لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے سائلی وسائل کے تحفظ اور دیگر جذباتی ناروں کے تحت بلوچستان کے لوگوں سے لیا تھا اس خوش قسمت خاتون کو سینٹ میں ووڈ کس سودے بازی کے تحت دیا اور نہ آج تک یہ واضح ہو سکا کہ محترمہ کو کس سودے بازی کے تحت سینٹر متخب کرایا گیا ہے ہمائیو عزیز گرد نے بزید کہا کہ انہوں نے گزشتہ تین سالوں کے دوران متعدد بار اپنے خدشات اور تحفظات کو پارٹی کے سامنے رکھتے ہوئے پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کی آواز بن کر ساکھ کو بچانے کے لیے کوشش کی تاکہ پارٹی اپنے نظریاتی خطوط پر استوار ہو سکے اس سلسلے میں انہوں نے پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاسوں میں سوالات اٹھائے تام جب وہاں سے جوابات نہیں ملے تو انہوں نے مجبور ہو کر پارٹی سربراہ کو مراسلے ارسال کیے ان مراسلوں میں بھی انہوں نے جن خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ ان کے نہیں بلکہ بلوچستان کے سیاسی کارکنوں کے تھے مگر ان کے جوابات دینے سے مسلسل پارٹی نے پہلو تحیہ اختیار کر کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور مسلسل رازدار ٹولے نے ہر قدم پر ان کی حوصلہ شکنی کی اور تین ماہ بعد پارٹی رکنیتی مطل کر دی انہوں نے کہا کہ انہوں نے جن خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ آج نہ صرف درست ثابت ہوئے بلکہ پارٹی کے سربراہ نے اپنے حالیہ خطاب میں ان کے اصولی موقع پر تصدیق کی مہر سبت کرتے ہوئے واضح کیا کہ بین پی قومی سیاست سے دستبردار ہو کر اب روڈ سڑک نالی اور ٹرانس فارمر کی تنصیب تک محدود ہو گئے اور یہ باقاعدہ سرکاری جماعت کا حصہ بن گئے ہیں جس پر پارٹی سربراہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میر حمائیو عزیز کرد نے مزید کہا کہ ان کا سیاسی پس منظر ہے ان کا تعلق وطن دوستی کی بنیاد رکھنے والے سیاسی گھرانے سے ہے ان کے دادا میر عبدالعزیز کرد نے صوبے میں وطن دوست سیاست کی بنیاد رکھی اور ان کے چچا میر محمود عزیز کرد نے سینیٹر رہتے ہوئے بھی بلوچستان کے حقوق پر مسالیت اقتیار نہ کر کے اپنا سینیٹ کا دورانیا جیل میں گزارا سیاسی اور قومی جدوجد کی پاداش میں لاپتہ ہونے والے پہلے شخص بیر احمد شاہ کا تعلق بھی ان کے خاندان سے ہے جس کی قربانیوں کو بی این پی مسلسل چھپاتی رہی ہے جو قومی و سیاسی بددیانتی بھی ہے اب ایک ایسے وقت میں جب بی این پی نے بلوچستان کے قومی حقوق کی سیاست سے دست بردار ہو کر صوبے کے وسائل کا سودا کیا ہے ایسے میں اس جباد کے ساتھ مزید چلنے کو بلوچستان کے عوام کے ساتھ سیاسی خیانت سمجھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے